در آئے تھے ایک دوست کی شادی بھی اکارا اور ابھی ہم لوگ واپس نکل رہے ہیں تو ہم نے سوچا ہے کہ رستے میں ایک ایسی پلیس ہے جس کے ہم نے بہت زیادہ سنا ہے کہ وہ جی ایک مسنوی جنگل بنایا ہوگا اور وہاں پہ جانا چاہیے تو آج ہم نے وہاں کا پلین بنایا جس کو رانہ ریزورٹ کہتے ہیں تو آج دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں تو بہت ساری چیزیں مشہور ہیں جی کہ کھلی ہرنے پھر رہی ہیں اور آپ کو ایک نیچرل جو ہے فوریسٹ کا وہ احساس ہوتا ہے وہاں پہ رانے بھی کھلے پھر رہے ہیں وہاں اور آج ہم جو ہے بھی واپسی نکل رہے ہیں اکارا سے اور ہماری سیکنڈ یہاں کی جو یہاں سے سیکنڈ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ رانہ ریزورٹ ہے رانہ ریزورٹ سے پہلے ہم رکے ہیڈ بلو کی ہیڈ بلو کی ایک بہت ہی خوبصورت دیسٹینیشن اور بہت ہی کمال کا پوائنٹ ہے جہاں پر ہم سے نہر آگیا اور ہم نے اپنا ڈرون اڑا کر اس کا ویو لیا ہیڈ بلو کی میں اٹھا ٹائم دو نہرے نکل رہی ہیں اور جو کہ بہت ہی کمال کی لگتی ہیں یہاں پر آپ اپنا ٹائم بھی سپینڈ کر سکتے ہیں اور ہیڈ کے نیچے کچھ جگہیں ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر بھی آپ بوٹ چلا سکتے ہیں اور یہاں پر اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی کچھ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہیں موسیقی 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 اس ٹائم ہم جو ہے رانہ ریزورٹ میں پہنچ چکے ہیں سرمت بھائی کی گلاسی سٹارٹنگ سے لے کے ابھی تک لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی کہنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ بدلنے لگے ہیں اور آپ کو یہ میں ساتھ دکھا دوں ہاں جی سرمت بھائی دکھائیے گا پلیز یہ جب ہم کل لہر سے نکلیں تب سے لے کے ابھی تک لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی وہ کچھ اور نکالنے کی تیاری میں ہیں اوہ یہ ایک ہی کٹتا ہی نہیں چھو بھائی رانہ ریزورٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور آج سنڈے تھا فیملی ڈے تھا میں پتہ نہیں تھا ابھی ہم پاکستانی جگار لگانے لگے ہیں یہاں پہ اگر لاک جائے کوئی تو گزرنے دیں لیکن آج فیملی ڈے ہے تو مشکل ہے فائنلی انٹری مل گئی ہے اور ابھی ہم اندر آ گئے ہیں اور یہاں پہ اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں جی فیملی ٹے ہونے کی وجہ سے ویڈیو تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے میں ہر جگہ کی ویڈیو نہیں بنا رہا جنگل سفاری تھے جنگل جا اس ٹائم یہ جو ہم کر رہے ہیں جس فاری پارک میں بھائی میں ڈا رہ گیا ہی میں گلے ہی ستی دہی ہے تھلے خطرناک لکھے ہی میں گلے ہی بھائی جن آج تین دے ساپو بڑے 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 بھی ہیں یہ دیکھ لیں جی ایک اور آ رہے ہیں V8 جا رہی ہے V8 ہے نا ہم جنگل کی طرف جا رہے ہیں جنگل اس ٹائم بند ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو سفر کرنے کے لئے V8 ملیں گی گدہ گاڑیاں بیل گاڑیاں گھوڑے جو ہیں ان کے بھی آپ اس جگہ کو بہت زیادہ ہے انجوائے کریں گے ابھی میرے سامنے ایک V8 آ رہی ہے پتہ نہیں وہ گدہ گاڑی ہے یا وہ بھی قریب سے بتا چلے گا وہ کس کمپنی کی ہے ابھی یہاں بڑی سپیڈ میں رہی ہے تو دیکھتے ہیں جی وہ کیا چیز ہے لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے یہ چیز ہی یہ آ رہی ہے گدہ گاڑی یہ گدہ چیک کریں یہ گدہ گاڑی یہاں سے جو ہے نا V8 آپ نے انجوائے کی اچھا اسی طرح آپ کو ایک اور چیز سکھاتا ہوں یہ بھی ایک V8 آ رہی ہے یہ سامنے دیکھ لیں یہ بھی V8 ہے یہاں پہ بہت مہنگی ہیں گاڑیاں ٹھیک ہے تو ان پہ سفر کرنے کے لئے آپ کو 500 دن پڑے گا اگر آپ تین چار لوگ ہیں تو آپ کو یہ دو تین کلومیٹر کا ٹریک گھما کے تو پانچ سو روپے آپ سے چارج کریں گے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہاں آ سکتے ہیں کیونکہ بہت کھلا ایریا ہے اور آپ بڑی اچھا ایسے رستے بھی ہیں لیکن ایسے رستوں میں آپ دن ٹائم جا سکتے ہیں کیونکہ آگے جا کے بڑے ڈینجرس ہیں یہاں پہ کچھ جانور کھلے پھر ہیں V8 آ رہی ہے سر پچھے ہو جائیں یہ ایک اور V8 جا رانا ریزورٹ کے ساتھ پہ آپ کو یہ فیملی کا ہے یہاں سے آگے ہم جنگل میں نکلیں گے بھی یہ چیک کریں آپ کو یہ بھی ملے گا آپ بڑوں کے لیے بھی ہیں لیڈیز کے لیے بھی وہ لیڈیز ہیں لیڈیز کے لیے بھی ہے اور یہ جو بچے اور بڑے لڑکے ہیں ان کے لیے بھی آپ یہاں پہ جھولے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہم جاتے ہیں جنگل کی طرف یہ ایریا جنگل کی طرف ہے رائٹ سارٹ پہ زو ہے میں آپ کو زو بھی دکھاؤں گا زو کے اندر یہاں پہ ہیرن وغیرہ اور کچھ جانور ہیں تو اسٹم ابھی ہم جنگل کی طرف جا رہے ہیں یہ یہاں پہ جو جنگل ہے یہ ڈیپ جنگل ہے 2.7 کلومیٹر اور یہاں پہ سورج کی میں کرنے آتی ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سورج کی کرنے آرہی ہیں یہاں پہ اور آگے جو ہے دھوپی ہے اور یہاں مار رہا دیکھنا ہوں دیلی میرے دیلی 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 فائنلی ہم نے اس کو رائٹ سائڈ پہ ٹرن کر لیا اور اب ہم جا رہے ہیں سیدھا مجھے ابھی بھی نہیں لگ رہا کہ ہم سیدھا جا رہے ہیں نہیں جا رہی ہے جا رہی ہے ہم جنگل سیدھا لے ہیں یہ چیز یہ جنگل کی طرف جا رہے ہیں یہ جنگل آگے جائیں گے آگے سے آگے سے آگے 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 آہ آگے آگے تو آگے میں نے لے لی ہے اس کا یہ پچاس زار پر میں نے بھائی سے لیا ہے اور اس پہ جس کسٹمر نے میرے ساتھ جانا ہو وہ یہاں پہ آج اس بی ایم ڈبلیو کی سہر بھی کر سکتا ہے اور رانہ ریزورٹس کا تین کلومیٹر کا ٹریک اس پہ بیٹھ کے انجوائے کر سکتا ہے یہ میرا دوست یہاں پہ چھپ چھپ کے پرائز کھا رہے ہیں بھائی کیا ہو گیا ہاں جی آپ کے کر رہے ہیں بھائی یہ سرما سب چائے لے رہے ہیں آپ یہاں پہ چائے یہاں پہ فوڈ سٹریٹ بھی ہے ڈھابا سٹریٹ کے نام سے یہاں پہ جی ایک ابھی فیملیو کا رش کم ہے تو میں بلوگ بنا رہا ہوں یہ ڈھابا سٹریٹ برگ رالو چانے شوارمہ دیٹھے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کے باس کیا کیا ہے ایس کریم جات میں آسکریم بھی ہے پانی بوتل جو سپس میں ملے گا اب دھابا سٹریٹ میں آکے اس چیز کا بھی جو ہے نا مزا لے سکتا ہے جی آپ کے باس کیا 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 ہے انڈا شامی برگر ہے پیٹا برگر ہے چکن برگر ہیں اسے ان کے باس بھی سارے قسم کے برگر مجھود ہیں آپ یہاں پہ اپنا بھی بار بی کیوں کر سکتا اور یہاں کے سیلش بھی ہے اور بھی کافی چیزیں ہیں نہیں بھائی جانو کھانے کے لیے نہیں نہیں کیا ہوتے ہیں جی کیا بات ہے کیا بات ہے جی چلیں میری چائے بھی آگئی ہے اور یہاں پہ بھی رات ہونا شروع ہو گئی ہے باہر تو ابھی دن ہے روشنی ہے لیکن وہ اندر نہیں آتی روشنی کیونکہ بہت گھنا جنگل ہے یہاں پہ اور یہ دیکھ لیں چور لٹے رہے ٹھیک ہے یہ کھا رہے ہیں یہاں پہ اور مجھے ویلوگنگ پہ لگایا ہوا ہے چلیں جی میرا اب پیٹ پوچا کا ٹائم ہو گیا ملتے ہیں نہیں ویلوگ میں یہ دیکھ لیں کی